دیکھتے ہیں کیسا ذائقہ بنائی اس کا یہ گھوڑ میں فاسٹ ٹائم پک گئی ہے پہلے چینی میں پکاتے ہیں ایسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس آج ہے ایک کلو دودھ اور یہ کلو نہیں دو کلو دودھ ہے اور ہمارے پاس یہ مرگ والی جن سے سیوئی ہیں پاستہ ٹھیک ہے نا اور ساتھ ہی ہم ڈالیں گے اس کے گھوڑ اور گھوڑ میں آپ کو پکا کر دیکھیں کہ کیسے پکتے ہیں اور کھیر اچھی طرح پہلے گرم کر کے پھر اس میں ڈالیں گے جو جو سمار ہوگا اور آپ کو بتائیں گے بھی صحیح یہ جی میرے ہاتھ میں لچے ہیں اور یہ دیکھ لیں یہ میں ڈال رہا ہوں اس میں اور اس سے ذائقہ اچھا بنتا ہے اور دودھ میں سے سمیل ساری ختم ہو جاتی ہے جو ہوتی ہے اس میں اچھی طرح اب اسی مکس کر لیں گے تاکہ لچے کا ذائقہ اس میں مل جائے اور اب اس میں ڈال رہے ہیں یہ سیمیاں تاکہ پک جائیں اچھی طرح اور اس میں اُبل جائیں اور اس کے بعد جو انسا لاسٹ اس کا پروسس ہے وہ ہے گھوڑ ڈالیں گے یہ اب اس میں ڈال رہے ہیں گھوڑ سے ایک تو ذائقہ اچھا بنتا ہے دوسرا کہ نیچر ہے نیچر چیز پہ مزائی اچھا اور ہے چین سے زیادہ گھوڑ میں اچھا بنتا ہے یہ سارا گھوڑ ایک چکی گھوڑ کے ڈال دیا ہم نے اور اب اچھی طرح اسے مکس کر لیں گے اور اسے بوائل ہونے دیں گے تاکہ اچھی طرح جب بوائل ہو جائے اور سی ویس میں خود بخود ہی سیدھی ہو جائیں گے نرم ہو جائیں گے اور نرم ہونے کے بعد پھر جو اس کا ذائقہ بنے کا ہولا جواب اور کمال ہوگا اور آپ کو میں بیر کا ویو بھی دکھا دوں یہ ہمارا فارم ہاؤس ہے اور فارم ہاؤس کے اندر ہی ہم یہ بنا رہے ہیں اور یہ ایک تمبو لگا ہوا ہے جہاں پہمارا کھانا پکانا ہوتا ہے اور آپ اس نیچر کو دیکھ لیں اس سے واقع ہو گئے یہ پنجاب ہے جی پنجاب بہت ہی خوبصورت جانوار بھی دیکھ لیں ہر چیز ہے اور یہ پکانے والا کچن دیسی کچن ہے تمبو لگا ہوا جائے جی دودھ اچھی طرح بوائل ہو رہا ہے تاکہ اچھی طرح بوائل ہو جائے اور اس سے پھر سیمی مولا کھوا بن جائے گا اچھی طرح بوائل ہونے کے بعد یہ گھڑا ہوتا جائے گا ہوتا جائے گا اور پھر ایک ٹائم ایسا ہے کہ جب برفی کی طرح یہ نرم اور اکھٹے ہو جائے گا اور آپ کو سب دکھاتے ہیں کہ یہ کس طرح بنتی ہیں اور ایسے سے آپ نے سارے زندگی کبھی نہیں بنائی ہوں گی جی بہت ٹائم اور ایج بوائل کر کر کے یہ جی بوائلنگ کا اینڈ پروسس اینڈ ہے اور سیویا بھی اس میں پک چکی ہے یہ بھی پک رہا ہے انڈی ہے بس پانچ جس مٹ بعد پھر اس سے انشاءاللہ اتاریں گے پھر آپ کو اس کے رزال دیکھیں گے آپ یہ دیکھنا سیویا کتنی نرم ہو گیا اور کتنی لمبیاں ہوں گیا دیکھ لیں بس اس کا پروسس اینڈ ہو رہا ہے اور اس کو آپ یہ دیکھ لیں اور گوڑ کی وجہ سے جو ان سے یہ دودھ تھا اس میں جم گیا ہے کیونکہ گوڑ میں رنگ کاٹ زیادہ ڈالتے ہیں اسی کی نسبت یہ جم گیا ہے اور آپ دیکھ لیں کہ سیویا کیا حال ہوا پڑے بس یہ آخری پروسس ہے پانی وغیرہ ختم ہو جائے تو پھر اس سے اتاریں گے اس کے لئے آپ یہ فل ریپوڑی ہو چکا ہے اور اب ہم اسے اتار رہے ہیں یہ جی کردوری کے ساتھ اتار گیا ہے یہ جی فرسٹ چمہ جا رہا ہے سیکنڈ یہ جی اپنے دودھ ہونے کے یہیں مزایا ہے کہ جس ٹیم جو کچھ بناو بان جاتا ہے کھویا بناو جو کچھ بھی بناو یہ آپ دیکھ لیں گوڑ کی وجہ سے جن سے یہ دودھ تھا اس میں جم گیا ہے تین بندے ہیں یہ کھایا جائے گا بھی صحیح کے نہیں یہ جی آپ دیکھ لیں پورے کے پوری تھالی بن گیا ہے خیر سے اور اسے ہم آپ دیں گے تھوڑا سا ریسٹ تاکہ یہ گرم ہو جائے تھنڈا ہو جائے پھر ہم اسے کھائیں گے یہ تو ہماری اب ٹھنڈی ہو رہی ہے پانی میں ٹھنڈی ہونے کے بعد ہی پتہ چلے یہ ٹب ہے پانی کا بھرک ہے پھر دیکھتے ہیں کیسا سائی کا بنا اس کا یہ گوڑ میں فاس ٹائم پکایا ہے پہلے چینی میں پکا دیتے ہیں بڑا کمال کا مزا ہو گئے اس میں اللہ خیر کرے دودھ تو بہت تھا کمال ہمارا ٹھنڈا ہو گیا ہے بہت ہی سپائسی بنا ہوئے ٹیسٹی اور اسے اب ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں اگر ویڈیو اچھے لگے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا اللہ حافظ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ملیں گے